بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو بی ایف ایف بی کھٹین اینڈ کیفے تو چلیں آج ایک کوشش کرتے ہیں آپ کو ملتان کی تیڈیشنل ریسپی کی جانب لے کے چلتے ہیں ملتان میں یہ ریسپی بہت زیادہ مقدار میں بنائی جاتی ہے اور لوگ اس کو بہت شوق سے کھانا بسند کرتے ہیں تو ہماری ریسپی کا نام ہے توہ ٹکہ بوٹی ویٹ چلی سپیشل ٹکہ بوٹی جو ہے یہ خاص طوے پہ ہی تیار کی جاتی ہے تو چلیں اپنے کچن میں اس کو بنانے کی برپور کوشش کرتے ہیں انگریڈینٹ اس کے نوٹ کہلیں آپ کو چکن کا پیس چاہیے چیسٹ یا لیک جو بھی آپ لینا چاہیں وہ آپ کو تقریباً چاہیے ایک سے دو عدد اس کو میرینیٹ کرنی کے لیے ہمیں جو جو چیزیں ریکوارڈ ہیں اس کے لیے آپ کو چاہیے ہاف ٹیبل سپون نمک یا ہسپیزائی کا پیپری کا یعنی کہ پیسی ویلال مچ ون ٹیبل سپون نہیں تو آپ اپنے ٹیس کی حساب سے بھی لے سکتے ہیں ساتھے ساتھ ہمیں زیرہ چاہیے ہاف ٹیبل سپون پیسا وگرہ مسالہ چاہیے ہمیں ہاف ٹی سپون اجوین ہمیں چاہیے ہاف ٹی سپون پیسی ہوئی کالی میش چاہیے ہمیں ہاف ٹی سپون ایک گھٹھی دنیا ایک گھٹھی پودینہ اور دو سے تین ادر لہسن کے جبیں چاہیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ چکن کو اچھی طرح سے پانی میں سرکا ڈال کے اس کو بھگو دیں گے دس سے پندہ منٹ کے بعد آپ نے بہت احتیاط سے چکن کو اٹھانا ہے اور اس کو ٹیپ پوٹنے دن چلے جا کے اچھے سے واش کر لے گا آپ چاہیے تو مارکیٹ سے بھی آپ کا ٹی وی بوٹی نہیں سکتے ہیں نہیں تو آپ نے کٹنگ بوٹ پر اس کو رکھنا ہے اپنے چھوڑی کو بہت احتیاط سے چکن کے اوپر رکھنا ہے دو انچ کے پاسلے پر اور ڈنجے سے ہٹ کرتے ہوئے تمام چکن کٹ کر لینا ہے پھر ایک باؤل میں آپ نے سارے چکن کو اس میں اچھ کر دینا ہے اس میں دو سے تین چمچ پر لے آپ نے سرکا کا اچھ کرنا ہے اور اس کے اندر نمک میں چھاس کے ذائقہ اچھ کیجئے پھر زیرہ اجوین اس کو اچھی طرح سے کونڈی ڈنجے میں کوٹ کے اس کو بھی پکے میں ایڈ کر دیں اور ساتھ اس کے اوپر پساوہ گرم مسالہ بھی ڈال دیں بعد میں ہم نے گرین چٹنی تیار کرنی ہے گرین چٹنی کے لیے آپ کو دو لیسن کے جبے چاہیے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک گھٹی ہرہ دھنیا ایک گھٹی پودینہ اور دو سے تین ہری میچے ڈال کے اس کو بھی بہت اچھے سے کوٹ لیجئے اور اس کو بھی چکن میں ایڈ کر دیجئے ہلکا سا فوٹ کلٹ ڈالی ہے اور آپ کی چکن کی میری نیشن تیار ہے اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہم فریزر میں رکھ لیں گے ہم نے اس کو ایک گھٹی کے فریزر میں رکھا باہر نکالنے کے بعد آپ اس کو ہاف کک کر لیں گے آپ چاہیں تو اس کو طبے پہ بھی کک کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو ایر سائر میں کک کر رہے ہیں تو لیجئے ہم نے دس منٹ کے بعد اپنا ٹکہ نکالا تو ہمارا ٹکہ تیار ہو چکا ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے توا بوٹی کی جانے میں آپ نے ہریمیچے لے لینے ہیں تقریباً دس سے پارہ عدد آپ چاہیں تو اس کے بیچ میں کٹ لگا کے پاکٹ بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ چاٹ مسالہ اور تکا مسالہ پھر سکتے ہیں نہیں تو آپ چاہیں تو کٹی ہوئی ہریمیچے بھی لے سکتے ہیں ٹیماتر کی پیوری چاہیے آپ کو دو عدد یعنی کہ دو ٹیماتر آپ کو چاہیے لیسن عدد کا پیسٹ آپ کو چاہیے ون ٹی سپون پیاز آپ کو چاہیے درمیانے سائز کا ایک ادر طریقہ اس کا نوٹ کر لیں طوے کے نیچے چولے کی فلیم جو ہے اس کو میڈیم کر لیجئے اس میں آپ نے سالن والے دو بڑے چمچ جو ہے وہ گھی کے آپ ایٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر لہسن عدد کا پیسٹ اس میں ڈال دینا ہے جیسے ہی آپ کو ہلکی ہلکی خوشبو آنے شروع ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر ٹیماتروں کو کٹ کے ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو ٹیماتر کے چھلکیں اتار کے اس کی پیوری بھی ڈال سکتے ہیں نہیں تو ڈریکٹ ٹیماتر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں جب آپ کے ٹیماتروں کی بہت اچھے سے پیسٹ بن جائے تو آپ نے اپنی خریمیچے ایٹ کر دینی ہے پھر اس کے بعد ان سب کو بہت اچھے سے مکس کریں ہسپے ذائقہ نمک ایٹ کریں یاد رکھئے تکے میں بھی نمک پیسٹ موجود ہے ہلکا سا نمک ایٹ کریں اوپر سے مزید چارٹ مسالہ اور ٹکہ مسالہ اور پسہ وگرم مسالہ ایٹ کر کے اس کی اچھی سی گریوی بنا دیں جب اس کی بہت اچھی سی گریوی تیار ہو جائے تو پھر آپ نے ایک درمیانی سائز کا پیاس دینا ہے اس کو لمبائی میں کٹ کے اوپر ڈال دینا ہے اس کو تقریباً دو سے تین میٹ کیلئے آپ نے کپ کرنا ہے تاکہ آپ کے پیاس بھی اسی مسالے کے اندر مکس ہو جائیں پھر آپ نے اپنی تمام تک کبوں کی جو ہے وہ طبعے پر ایٹ کرنی ہے اور اس کو بہت احتیار کے ساتھ ٹانگ یا پلٹے کے ساتھ اس کو مکس کر لیے اچھا میں آپ کو یہاں پر ایک ٹکنیک بتاتی چلوں آپ کا مسالہ تبھی زیادہ ڈلیشیس بنے گا کہ جب آپ ہر دو منٹ کے بعد اس میں ایک ایک گونٹ پانی کا ایٹ کریں گے یعنی کہ آپ اپنے ساتھ کوئی بھی پانی کا باول یا پانی کا کپ رکھ کے کھرے ہو جائیں جیسے ہی آپ کو تھوڑا سا محسوس ہو کہ یہ جلنے لگ رہا ہے یا اس کو دو منٹ کا ٹائم گزر گیا ہے تو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس پر پانی ایڈ کر جائے گا اس سے تو ایک آپ کی گریوی بھی بہت ٹیسٹی ہو جائے گی اور وہ بہت زیادہ سپائیسی بھی دے رہے گی جب آپ کو لگے کہ آپ کی توا تک کا بوٹی تیار ہو گئی ہے تو آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ اس کو پلیٹے نکالنا ہے پھر آپ اس کو چاہیں تو تندور کی روٹی، نان یا چپاتی کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ تردیشنل ریسپیس ضرور پسند آئی ہوگی ہمیں اپنے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا ہمارا پیس بک پیج ہے پاکستان پاؤنڈیشن ٹائپنی بلائنس اور لائنس رابر پھر زیادہ زندگی بہت خوبصور ہے اللہ نکھے بان